بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائیو ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ بھائی یہ ہے کہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں پہلے بھی ایک نیوز شیئر کر چکا ہوں کہ سعودی عرب میں کفیل سسٹم ختم ہو رکھا ہے ابھی اس میں بھائی کون سی سہولیات ہوں گی ہر بندے کے اپنے اختیار میں کون سے وہ کام کر سکے گا اس کے مطلق کل سے نیوز چل رہی تھی کافی شاید آپ بھائیوں نے ابھی تک دیکھ بھی لی ہوں لیکن میں نے آپ ساتھ یہ نیوز نہیں شیئر کی تھی میں کچھ سی اور چیز کے انتظار میں تھا اور وہ یہ تھی کہ کن بندوں کو یعنی کہ جیسے کہ کچھ بھائی مجھے کمیٹ کر رہے تھے کہ بھائی سائے کھا یعنی کہ گھر کے ڈریول کا یا ہارس کا کچھ اور مہنے ہیں ان مہنوں کو بھی کیا یہ سہولیات میسر ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو بھائی اس کے مطلق میں آپ کو ڈٹیل سے بتا دیتا ہوں آپ بھائیوں نے شاید کل سے سن لیا ہو میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ نمبر ایک جو آپ کو سب سے پہلے سہولت دی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ آپ کسی کمپنی کے ساتھ ایگری میٹ کیا ہوا تھا آپ نے ایک سال کا چھے ماہ کا دو سال کا وہ ایگری میٹ آپ کا پورا ہو رہا ہے اس کے بعد آپ چاہے تو اس کے ساتھ ایگری میٹ کریں اور چاہے مت کریں کسی اور کمپنی کے پاس چلے جائیں اسے چھوڑ دیں کوئی کسی قسم کی آپ سے پوچھ پوچھ نہیں ہوگی تو نمبر دو بھائی آپ اپنا خروج لگوانا چاہتے ہیں کفیل آپ کا خروج نہیں لگاتا تھا پہلے بولتا تھا یا تو پیسے دو تو بھائی میرے پاس کام ہے تم کام کرو خروج اپنا مت لگواؤ یا آپ کو کسی بھی اور چیز کا لالچ وغیرہ دیتا تھا تو ابھی آپ اپنا خروج وغیرہ بھی خود لگوا سکتے ہیں خود سے اختیار ہوگا یہ بھائی آپ کے سوری یہ میں آپ کو ایک کامت دکھا رہا ہوں یہ بخستانی پاسپورٹ ہے یہ آپ بھائیوں کے پاس خود سے ہوگا ابھی بھائی ٹھیک ہے آپ ساپ بھائیوں کے پاس یہ خود ہوگا ابھی آپ اپنے پاس اسے رکھ سکیں گے اسے استعمال کر سکیں گے بھائی آپ سیدھا ائرپورٹ پر جائیں گے بولیں گے بھائی میری چھوٹی لگاؤ آپ شرکے تھرو گھر بیٹھ کر چھوٹی لگائیں گے ٹکڑ لیں گے سیدھا گھر جائیں گے آج چھوٹی لگوائی ہے آج آپ کا دل کر رہا ہے آپ شرکے سے آپ چھوٹی لگائیں گے کل آپ نے ٹکڑ لے کر گھر جا سکتے ہیں یہ تو ہم بھائیوں کی اس سے جان چھوٹ رہی ہے لیکن کن میرے بھائیوں کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے یا ان کو بھائی میں آپ کو بتا ہوں نظام العمل سعودیہ کے طرف سے یہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ نیوز دی گئی ہے جو میں ابھی آپ کو شاید آپ کی سکرین پر دکھا بھی رکھا ہوں مکمل تو بھائی کن میرے بھائیوں کو یہ سہولیت مجسر نہیں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر گئی ہے نمبر ایک آپ دیکھ لیں میں آپ کو شاید ابھی سکرین بڑی کر کے بھی دکھا رکھا ہوں سائے خاص یعنی کہ گھر کا ڈریور بھائی جو ڈریور ہوتی ہیں گھروں میں نمبر دو الحارس یعنی کہ محافظ جو گیٹ آپ بول رہی واج مین ہے گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے گھر کا محافظ ہے نمبر تین ہے یہ الفلاح یعنی کہ کسان باغمان کسی باغ وغیرہ میں کام کرتا ہے کسان ہے کسی سعودی کے شیطی باری میں کام کرتا ہے نمبر فور پہلا جی الامالہ المنزلیہ آپ یہی انتظر لگا لیں گھرے لو ملازم جو گھروں میں کام وغیرہ کرتے ہیں بھائی ڈریور کے ڈریوری بھی کر لیتی ہیں گھروں میں کام وغیرہ بھی کر لیتی ہیں یہ نمبر چار پر رکھا گیا ہے ان میں بھائی خادمائیں بھی آتی ہیں نمبر پانچ جائی ال رائی یعنی کہ چرواہا جی تو سعودی حضرات کی بھیڑ بکرییاں اونٹ چرانے والے یہاں پر میں نے بہت دیکھے ہیں خالیہ ہی میں نے مکہ میں ایک بھائی دیکھا تھا اس کی میں نے چھوٹی سی وڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی پاکستانی بلوچی بھائی تھا یہاں کا مقیم تھا لیکن سعودی بھائی بکرییاں وغیرہ چرواہا رکھا تھا تو وہ بھی اپنا بھائی مہنہ وغیرہ کسی اور کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ پانچ بھائی مجھے بھائی کمیٹ بھی آ رکھے تھے خاص کر گھرلو ڈریوروں کے تو بھائی آپ اپنا مہنہ یعنی کہ آپ اپنے کفیل کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے ہیں کسی اور کمپنی بغیرہ یا کسی اور کفیل سے آپ اپنا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ جس کے پاس آئے ہوئے ہیں آپ کو ان کے پاس ہی کام کرنا ہوگا اگر آپ ان کو چھوڑ کر کہیں بھی اور جاتے ہیں تو بھائی آپ پر سیدھا سیدھا وہ بندہ جو آپ کا کفیل ہے آپ پر کیس کر سکتا ہے تو تین سہولیات دی گئی ہیں جہاں پر وہاں پر ان پانچ بھائی بندوں کو پانچ مہنوں کو ان یہ سہولیات نہیں دی گئی ہیں اور ان پر قانون بھائی مارچ مارچ کا مہینہ گزار دیں گی مارچ کے مارچ کے درمیان میں یا آخر میں شروع ہو جائے گا لیکن مارچ کا مہینہ بھائی یہ دوہزار اکیس مارچ یہ مہینہ آپ گزار دیں مارچ کے بعد سے فوراں ان قوانی پر عمل شروع ہو جائے گا آج سے قریب غالباً چار پانچ ماہ بعد کی بات ہے آپ بھائی کھلم کھلا ازاد ہوں گے سعودی عربیہ میں آپ کا اگر دل کرے گا کسی کے پاس کام کریں کریں نہیں دل کرے گا تو جدر آپ کا دل کرے گا آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں آپ کو کوئی کسی قسم کی روکتوں نہیں ہوگی ان معاملات میں اور جن پانچ مہنوں کو بھائی یہ سہولیت میسر نہیں ہوں گی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں سعودی عرب صلیب کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی شہر کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ